راجدانی بیو سچ کہنے کا ساحس اور سلیکہ ہمیں اکی آواز راجدانی بیو ودیشہ شہر کے مکھڑجی نگر میں آٹیو کاریلہ کے نزدیک جمین پر کچھ لوگوں کا قبجہ تھا جسے ہٹانے کے لیے تحصیل دار موکے پر پہنچے وہاں قبجہ دھاری سنجے سنگھ پر مار نے جمین کے سمبھندی تمام کاریلہ کے نزدیک جمین پر کچھ لوگوں کا قبجہ تھا اور تحصیل دار پر بٹن اور مکتینا کرنے کا آروپ لگایا بیواغ کی سوچنا ملنے پر سی ایس پی وکاس پانڈے بھی موکے پر پہنچے سنجے پر مار کا کہنا ہے کہ دیڑ سال سے تحصیل میں کیس کی سنوائی نہیں کی جا رہی جس کے پیچھے راجنیتک لوگوں کا دواب ہونے کا آروپ بھی لگایا گیا لیکن کسی کا نام نہیں لیا سنجے کے باکیل کا کہنا ہے کہ اس جمین پر انہے خریددار ٹرسٹ بنانے کے نام پر آویبادت بھومی پر بھی سنجے کو قبجہ کرنے سے روک رہے ہیں وہی تحصیل دار کا کہنا ہے کہ جمین کا بٹان نہیں کرائے گیا اور نہ ہی ریکارڈ درست کرائے گئے ہیں اور جو آج اکتی بھر دیکھی جا رہی کیا پورا معاملہ کس کس کے بیچ میں بیباد چل رہا ہے کیا پورا ہے معاملہ بھومی سوامی سے سمبند تھے ہمارے پکشکار ہے سنجے پرمار جی تو انہوں نے کیا آویدن کا انہوں نے یہاں پہ پلات خریدا تھا پلات کے بعد انہیں بیدیبت نامنطر بھی کروایا اس کا ڈائیورسن بھی کروایا اور ان کا موقع پہ کبجہ بھی ہے آج اچانک پرساسن کو کیا لگا ان کا بٹان کا ایک پرکان بھی بچارہ دین تھا اس میں پرساسن جیجمنٹ بھی ہو گیا ہے تو ان کا کبجہ پہلے سے یہ لیکن اچانک پر نیالا ایش ٹی ایم آتا ہے کیا لگا کہ انہوں نے پرکان رد کر کے اور یہاں سے ان کا جو کبجہ تھا وہ ہٹانے آگئے ہم نے یہ کہا صاحب جب تک بٹان ہے وہ الگ چیز ہے لیکن ان کا کبجہ تو آج سے تین سال پہلے ہے کبجہ بنا رہے ہیں اس میں استقان لاغو کر دیں جب تک آپ کو جو بیواد چیزیں ہیں آپ ان کو سمجھان کر لیں اب تک کے لیے استطیق اصابت رکھیں کچھ کاغازوں میں کمی بتا ہی جا رہی ہے کاغاز میں ہیں ان کے کوئی کاغازوں میں کمی نہیں ہے یہاں پر ایک جو مول بھومی سوامی سے جو راج کمار جی نے جمین خریدی تھی اس کے ماددان سے یہاں فرجی ٹرسٹوں کا نرمال کیا گیا ہے اس سمپتھی کو ہتیانے کے لیے پوری قیمتی سمپتھی اس کو ہتیانے کے لیے فرجی ٹرسٹ بنائے گا یہاں پہ دو تین ٹرسٹ اور ان کے ٹرسٹ کے منتری اور ادھیاکش و سچوہوں کے دوارہ اس ٹرسٹ کو بار بار سے سمپتھی کو ٹکڑے ٹکڑوں بیٹا جا رہا ہے اور اس میں پھرساسن ان کا پورا ہاتھ پورا سیوگا پرساسن انہوں نے پرمار صاحب نے کن سے جمین خریدی تھی پرمار صاحب نے خدرت اللہ پتر ساد اللہ جمین خریدی تھی کتنے برس پہلے تین سال پہلے خدرت اللہ سے ہی جمین خریدی تھی راجکمار اگروال جی نے راجکمار اگروال جی بھی اس میں کریتا تھے اور یہ بھی ایک کریتا ہے جو اس میں سیکھاتے دار ہیں راجکمار اگروال جی سے جمین ہتیا کر اس کے برطمان جو ٹرسٹ ہے انہیں فرجی ٹرسٹ کے نرمال کیے کتنی جمین پر بات چلتا ہے پورا ٹوٹر قریب اکیس بیگا جمین اس میں بیوادت ہے اور تین بھی گا چار بھی گا جو سرکشی جمین ہے اس جو ہمارے پکشکار ہوگی ہے اس پہ ان کو کبجہ نہیں کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے اس سال پہلے کیوں نہیں کروائی اس کا لیگل بھائی ہے تو اس نے بٹان کروانے تھی دھول ستا نہیں چلا اور اس نے زمین دبائی اب ہماری تو زمین تھی ہم اپنی زمین پہ کبجہ ہمارے پر ڈائی ورشن نام انترن سب کچے کتاب اک حسرے میں نام ہے اب ہم نے دو سال تے کیس لگایا ہوگا تھا اس میں کوئی نیای کی امید نہیں ملی میڈم کی طرف سے اس کے پہلے آسکتو شرما جیتے ہیں ان سے بھی کوئی امید نہیں ملی بس ایک ہی بات تالتے رہے تھے بس ہو جاتا ہو جاتا پیشی بے پیشی لگاتے گا کل انہیں اٹھا کے خارج کر گی جبکہ پرامتن جی چھ مہینے رکھتے ہیں تیسیل میں تاج جاتا انہیں دیڑ دو سال رکھا کوئی نیای کی امید ہی نہیں ملی یہ جمین نہیں اور آپ نے کب کب ہے کسی لی تھی کب لی تھی میں نے لی تھی قدرت اللہ سے آج سے دو سال پہلے لی تھی کونسی جمین ہے کہاٹی تھی کونسی جمین ہے یہ سامنے یہ جو آلٹی آفیس سے لگی ہوئی ہے اور میری ہے ساڑ بھائی دو سو دس میری آدھا بھیگا سے اوپر ہے اور میرے خاتے دار جو ہے وہ اشوک دوبے رڑوی راجپوت وہ میرے خاتے دار ہیں تو ان کی بھی سہبتی ہو گئی باقا ہے تھا پڑواری نے آ کے خرد بٹان بنائی بٹان پیش کری تو اس کو مانتی نہیں ہے آج کیا کر رہا تھا آپ پرسا سندھا پروکو کچھ نہیں ہمارا تو پہلے کا کب جائے انہوں نے ان کو پتا چلا کہ آج یہ ہٹانا ہے پورا اب کوئی رائی نتک پریشر وہ تو دائر تھی رائی نتک پریشر ہے جب ہی تو یہ کر رہا ہے نہیں تو آج رائی نتک کوئی نام تو میرے سامنے آیا تو میں آپ کو بتا سکوں رائی سامنے ہی تو نہیں آ رہا سامنے آ جائے تو پھر جھگڑا ہو ابھی جو لوگ ڈانے آیا تو کون کو نایا پورا پرسازن آیا تیسیل دار میڈم آیا کسی کو پروبلم نہیں ہے بس تیسیل دار میڈم کو زیادہ پروبلم ہے ہم سے کیا پیسے منگ جا رہا ہے پیسے کیا آپ خود تو دیکھ رہا جب سب کچھ لیگا لے تو اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا آپ خود سوچ لید میں بولنے کی ضرورت میرے کو نگ ہے آپ خود سوچ لید آپ میرے ڈاکیمنٹ دیکھئے سب سے پہلے میں تو کیس کائے کا چل رہا ہے آپ کا بڑوارا اور اس کا اپنے بٹان کا بڑوارا بٹان کا جو میرے خاتے دار ہیں بڑوارا اور بٹان اب ہمارے بٹان بھائی زبیٹہ لے گی جب کب جا ہوگا ہمارا کب جا ہے لیگا بھائی پڑواری جب ہی بٹان ڈالتا بٹان پیش کرتا ہے جب اپنا کب جا دیکھتا ہے بقائدہ اس نے لے تھا آپ کا نام بتایا میرا نام ہے سنجے سنگھ پرمار سنجے سنگھ جی رشتی آپ کی نام ہے میرے ہی نام ہے پوری آپ دوکیمنٹ دیکھئے میرے پاس دائی برشن آپ دیکھئے ڈائی برشن تین زی پی سب کچھ یہ سے ہی ہو گیا آپ پرساسن سے پوچھیں مجھ سے پوچھ رہے پرساسن ہی بتا پائے گا بھائی آپ دو سال سے پور جب کی پولیس پرساسن جو آیا اس پی صاحب نے مجھے خود لکھ کے دیا بنایک برمہ جی نے اس میں لکھا میرے اوپر کارو بھائی اسی اس پی صاحب کو لکھ کے دیا بھارت برشن شرمہ جی ان کی لکھا ہوا ہے اب جب میرے پاس اوپر ہو چکی پہلے تو دوارہ کیوں آئے بھائی ایک ہی چیز کو لے کے آپ خود بتائیے کیا پورا معاملہ ہے معاملہ یہ ہے 346 خسرہ نمبر ہے اس کے بھی بٹانے بنی نہیں ہے بٹانے بیوادی تھے اور لوگ انعادی کا طرح سے یہاں خرجہ کرنے کی کوشش کی کر رہے ہیں کسی نے شاہدیاں فینسنگ لگا لی تھی تو وہ چکایت آئیے تو وہ فینسنگ ہٹانے کی تاریلیت میڈم جس کی جمین وہ پورے دستہ پیج پورے بتا رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ پرساتان بے بجا مجھے کچھ دباب ڈال تو پرسان کر رہا ہے راجنی تک بھی بات کیا رہا ہے دستہ میں سب کے پاس ہے تب ہی صدیت کو پڑھیں بٹانے کہا ہیں ان کی بٹانے کہا ہیں بٹانے کہا ہیں بٹانے شکل کر رہا ہے مجھے یہ کہنا بھی ہے کہ دو سال سے وہ لگاتا ہے بٹان کے لیے پریاز کر رہا ہے آپ کو کوٹ میں نہیں آلے چلتا لیکن ابھی تو کونس لیے بٹانے کہاں ریکارڈ میں درست ہوگا تب ریکارڈ ان کا درست ہی نہیں ہے چھتے جانے ویدی شاہ سے کمل ریکارڈ کی ریپورٹ راجدانی بیو سچ کہنے کا ساحس اور سلی کا ہم ہیں آپ کی آواز راجدانی بیو